غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھردی دیئے جھولی کو میری بھردو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتا پھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا میں مرید ہوں تمہارا اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہی ہیں یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار میں کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں اے پیغمبر ان کو بکھنے دو یہ قیامت کے دن اپنے آمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمرا کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آباقے ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائے گے چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے پارہ سورج ختم زمین اپنی نبتات نہیں پیدا کر سکتی پوٹو سنتیس کے ذریعے جو کرتی ہے جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ جسے ہمارے حکمان ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماتر مہنگ ہیں تو دہی ڈال لو تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ مچھلییں کھائیں گے تو کتنا عرصہ وہ بھی ساری مرجیں گی مارے کھانے سے پہلے ہی دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا ہواوں کا چلنا ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر سب سے بڑا مشکل کو شاہ کون ہوا سورج آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا سورج کی برکت سے ہی گلیشیرز کا پانی پگل کے دریاؤں میں آتا ہے زمین کے نیچے بھی دریاء چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں اور وہ گلیشیرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے کیونکہ سورج ایوپریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو وہ ہواوں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں برستی ہے ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیر کے اوپر پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں گوڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر physical phenomena کے پیچھے وہ ڈیوائن سورس ہے ڈیوٹی لگائی بھی ہے پندرہ عرب سال سے سورس چل رہا ہے اس میں فیول کون ڈال رہا ہے اسے کان سے پکڑ کے کون چلائے رہا ہے سورس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا لیکن سورس کو ہم کیا مشکل پشام مانتے ہیں حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں سبب ہے پھر بھی نہیں پکارتے ہیں اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کی در سے آگئے بابے تو خود آپ کے نظرانوں پہ چلتے ہیں کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں وہ اپنا پشام کو روک کے بتا دیں نہیں وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبدالد جنانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے اس دوران انہیں پشاب آ گیا اور شدت شدی تھی تو روک لیتے نا انہیں خود محل نہیں ہے کہ بزرگ نہیں پشاب روک سکتے وہ کہیں دے عبدالد جنانی نے اینٹ جنب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈھگی تے اور پھر کسی مدان ہی پہنچ گئے تے فارغ ہو گئے واپس آئے تو روک لیندے نا اس میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے پشاب نہیں رکھا نہیں رکھ سکتے انسان بہت کمزور ہے کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا مہتاج ہیں سورت المائدہ کی آیت نمبر سیمیٹی ٹو میں آیا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے مہتاج تھے اگر عیسیٰ اولوالعظم پیغمبر مہتاج ہیں کھانا کھانے کے اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی مہتاج ہیں تو بابوں کی کیا حقات ہے روٹی کے مہتاج ہیں اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے مہتاج نہ نکلے تو پھر پرشانی سب کچھ اللہ کر رہے تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہے پکارنا اللہ کو ہے یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے ہزاروں باتیں ایک طرف اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے عبادت کی کوئی شکل نماز روزہ حج زکاة نظر نیاز سب اللہ کے لئے سب دیتے بھی اللہ کے لئے بس اسالے سواب کی نیت کرتے ہیں وہ چھوٹا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میت کی طرف سے اسالے سواب ہو سکتا ہے لیکن ایہ کنستائین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے اچھا نماز میں نہیں کرتی نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبادت جرانی مدد نہیں پڑھا نماز میں کیا پڑھتے ہیں ایہ کن عبدو و ایہ کنستائین تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے بہرنا مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاکی کر رہے ہیں سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ حضرت عیسی بن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاکی کر رہے ہیں اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین میں لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمْ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو حلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اچھا شیرک کیا عیسائیوں نے مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لئے موسیقی موسیقی